سلام علیکم برینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل علمکہ ٹیکن وزنزب تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ کے تازہ ترین حالات اور ایسی خبریں جو ڈیریکٹی آپ کے پورٹ فولیو پر اثر انداز ہوتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو کہ انہی خبروں کی بدولت آپ کے کچھ کوائنز بوسٹ کر جاتے ہیں اور بعض اوقات کے اکثر اوقات یہی خبریں آپ کے پورٹ فولیو کو مائنس کی طرف دیکیل دیتی ہیں تو ان خبروں کے ساتھ دوستو اٹیچ رہنا میں سمجھتا ہوں کہ ہر کرپٹو ٹریڈر کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ قبل اس وقت کوئی اچھا فیصلہ کر کے کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکیں ساتھ ہم آپ کو اگاہی دیتے ہیں کچھ ایسے کوائنز کے بارے میں بھی جنہیں آپ غلطی سے بائے کر کے ایک لمبے عرصے کی امید لگا کر بیٹے ہوتے ہیں لیکن ان کوائنز کے اندر کوئی پوٹنشل اصل میں ہوتی ہی نہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوائنز جو کہ ہیں سکیم کوائنز بھی ہوتے ہیں شیٹ کوائنز بھی ہوتے ہیں لیکن نا پوٹنشل ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بوسٹ نہیں کر پاتے اور آپ کی اپنی جو بائنگ ہوتی ہے اس سے بھی اچھا خاصا ڈمپ کر جاتے ہیں ان کے اوپر بھی دوستو ہم ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے کہ اگاہی دیتے ہیں اور کچھ حکمت عملیاں بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مس نہ ہو تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو آغاز کرتے ہیں آج کی تعداد ترین صورتحال کا کیپلائزیشن میں آج سنڈے کے دن بھی تیس بلین ڈالر کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا مجھے ڈاؤڈ بھی تھا اور میں میڈ نائٹ ویڈیو میں اس کی ڈسکشن کر چکا ہوں کہ میرا ایسا ماننا ہے کہ سیچرڈے اور سنڈے ویلز کے ان ہونے کا بڑا زبردست دن ہوتا ہے تو لہٰذا اتنی زیادہ تو خیر امپروومنٹ تو مارکٹ میں نہیں آئی لیکن جب اس صورتحال میں جہاں مارکٹ بار بار کریش کر رہی تھی وہاں پر کریش نہ ہونا بھی ایک اچھی نیوز ہے تو پرائز کی بات کریں بی ٹی سی کی تو ابھی میڈ نائٹ سے لے کے اب تک فائیو ہنڈرڈ ڈالر تک کا جو رزسٹنس لیول ہے وہ بڑھ چکا ہے مارکٹ میں اور بی ٹی سی ڈومینیس ایکزیکٹلی وہیں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو آگے چل کر کے میں آپ سے ایک خبر شیئر کرنے والا ہوں ٹیرالونہ کو لے کر جس نے اس وقت ان حالات میں پچھلے سات دنوں کے اندر ایک ریکارڈ بنا دیا اور وہ ریکارڈ کیا ہے اس پہ آگے چل کر کے بات کریں گے اور آپ بھی اس کا فائدہ ابھی بھی لے سکتے ہیں فردر کے لیے دوستو بات کرتے ہیں ایتھیریم جو ہے اس مارکٹ میں اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کر پا رہا بار بار نائنٹین نائنٹی پر جا کر کے اس کا سپورٹ بنتا ہے اور رزسٹنس اس کی ٹو تھاؤزن فورٹی سے اباب نہیں ہو پا رہی آگے بڑھتے ہیں ٹیتر کے ساتھ تو دوستو ٹیتر کی صورتحال ایک جگہ پہ خاص مقصود جگہ پہ آکے رک گئی ہے اب ٹیتر یہاں پر مارکٹ کے لیے ایک نظر کا باعث بنا ہے ساروں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے بلکہ کیونکہ یو ایس ڈی ٹی کے ایک بہت زبردست سٹیبل پوائن ہے اگر اس کی یہی صورتحال رہنے لگ جائے پوائنٹ نائنٹی نائن ایٹی سیون کی تو پھر اس میں ٹریڈ شروع ہو جائے گی حالانکہ اس میں ٹریڈ بڑی دنیا کم کرتی ہے اگر یہی اس کا حال رہے کہ یہ ٹو پرسنٹ اپ اور ٹو پرسنٹ لو دیکھنے کو ملے تو میں کہتا ہوں کہ پھر ساری دنیا سارے کوئنز کو چھوڑ کے اس میں پرمنٹلی اپنا ٹریڈ اور اپنا پیسیو انکم گین کر سکتی ہے یہاں پر خطرے اور تشویشناک بات دوستو یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے بھی اور میں نے بھی ٹیٹر کو پوائنٹ نائنٹی نائن ایٹی سیون پر اتنی دیر تک سٹیک کرتے نہیں دیکھا ہوگا مسلسل زیرو زیرو تھرٹین کی یہ کمی ٹیٹر کو ایک فکر لاحق کرتی ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سوچیں اس بارے میں کیونکہ اگر مال لے کہ آپ کے پورٹ فولیو میں تھاؤزن ڈالر ابھی آپ بائے کر کے اس کے بدرے بی او ایس ڈی آپ خریدتے ہیں داشت کر کے ٹیٹر لینا پڑے گا تو یہ اس کا جو لائی پریکٹیکل ہے یہ میں نے خود بھی کل کر کے دیکھا اور اس میں ہمیں اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے کہ یو ایس ڈی بائے کر کے ہم مگر بی او ایس ڈی بائے کرتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ایشین ریجن میں پاکستان کے واحد کنٹری ہیں جہاں پر آپ ڈائریکٹ تو فیلال پی ٹو پی سے بی او ایس ڈی تو بائے کرنے کی سکتے لہذا یو ایس ڈی ٹی کے لیے آپ کو جو پرابلم کا سامنا ہے وہ ابھی ساتھ ساتھ رہے گا آگے بڑھتے ہیں دوستو بی این بی کے بارے میں جس سے ہم نے رات کو ڈسکس کیا تھا اور میری آپ سے ریکمنڈیشن بھی تھی کہ اس مارکٹ میں بی این بی کو کسی بھی صورت اگنور مت کیجے گا لہذا جو بی این بی ہے وہ یہاں پر ہمیں ساتھ ڈالر کی پھر سے ایک اچھی ٹریڈ دے رہا ہے آفٹر دیٹ کسی بھی کوئن میں کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں ہے جتنا کریش اب ہو چکا ہے اس کو ایک ٹائم درکار ہوگا پولکا. اور ایو ایکس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کی تھی دوستو اور آج کی ہماری جو سیکنڈ ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو ٹوپ کچھ کوئن ایسے بتانے والا ہوں جس میں آپ نے ایج کوئن میں اگر آپ نے سیپرٹ ریٹس میں انٹری لی تو آپ ایک اچھی اننگ کر سکیں گے آئی ہوپ یہ موقع ہوگا ان دوستوں کے لیے جو ٹیرالونہ میں اپنا اچھا خاصہ نقصان کر چکے ہیں لیکن آگے چلتے ہیں دوستو ساتھ ساتھ کچھ ریکویسٹ بھی ہوں گی میری آپ سے کہ نیور پوٹ آل جور منی ان ون کوئن فردر کوئن کی دوستو اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں تو نیور کی پرائز میں ہمیں کل رات کی نسبت ابھی تک اکیس سینٹ کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر دوستو میں آپ کو ایک بڑی اہم ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن ہیں ان میں آپ کو اب ہر سیشن میں بیس بیس سینٹ کا اضافہ دیکھنے کو ملے گا ظاہر بات ہے کہ ان کوئنز نے جنہوں نے لو لگایا ہے لیکوڈیشن بھی کی ہے ان سبی کو یہ ایک دم سے تو پروفٹ نہیں دینے والے اب یہاں پر اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے کوئنز ہوں گے ہمیشہ ہی مارکٹ میں جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جن کا میں تذکرہ یا ان کے ڈسکشن کرتا رہتا ہوں تو یہاں پر اس میں نمبر وان پر نیر ہی ہوگا جو ہر سیشن میں آپ کو ایک پروفٹ دے گا اس کے بعد یونی سوائپ ہے یہ بھی ایک زبردست پروجیکٹ ہے اور یہاں پر میڈ نائٹ کی نسبت جسے ہم ابھی کمپیرٹیب لی بات کریں تو اس میں بھی بارہ سٹ کا اضافہ ہوا ہے ادر دن بی سی ایچ آپ کو میں ہر مارکٹ میں ریکمنڈ بھی کرتا ہوں لیکن اس کے ایک ٹائم فریم کے اکارڈنگ ٹائم فریم کے بغیر دوستو کوئی بھی کوئن آپ کو یہاں پر پروفٹ نہیں دینے والے یہاں پر ایکس ایم آر جس کی پرڈکشن تھی دوستو کہ یہ ٹائرہ لونہ کی بلوک چین سے جڑا ہے اور یہ کریش کر سکتا ہے لہٰذا یہ اپنی پوزیشن تیزی سے جو کہ ہے ریکور کر رہا ہے یہاں پر دوستو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے اور میں نے اس کے پر ورڈ بھی کیا ہے کہ ایکس ایم آر کا بہیوئر اس وقت ایکزیکلی ٹائرہ لونہ جیسا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹائرہ لونہ جتنا کریش کرتا تھا اتنی جلدی ریکور کرتا تھا اسی طرح اس وقت مارکٹ میں وہ جسٹ وان این اولی ایک ہی کوئن ہے وہ ہے ایکس ایم آر اور اس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہوگا آپ اس میں بڑی زبردست ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے ایک چیز جو ہے بلکل انیلسس کر کے دیکھی ہے کہ پوری دنیا کی کمینٹی میں کرپٹو کو لے کر رسکی پلیئرز بہت زیادہ موجود ہیں وہ اتنا زیادہ رسک لینے کے عادی ہیں کہ جب ہم انہیں رسک سے منع کرتے ہیں تو وہ اس بات سے مائنڈ کر جاتے ہیں کہ سر آپ نے ہمیں کیوں منع کیا آپ نے ہمیں رسک کیوں نہیں لینے دیا تو پھر دوستو اگر آپ رسک میں ہی پلیئے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایکس ایم آر سے بہتر کوئن اس مارکٹ میں کوئی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر لوگ ایک اچھی کمینٹی بھی پیسہ گوانے کو پہلی ترجیح دیتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہاں پر ایسے دوست بھی موجود ہیں جو رسک نہیں لینا چاہتے سو آل رسکی پلیئرز جو رسک کو پسند کرتے ہیں وہ ایکس ایم آر میں ٹریڈ کر کے اتنا زبردست ان کر سکتے ہیں جس کی کوئی یہاں پر حد موجود نہیں ہے ایپی کوئن دوستو سیکنڈلی میری ریکمینڈیشن تھی جو سیون پوائنٹ ایٹی ٹو پہ موجود تھا اس وقت تھرٹی فائی سٹینٹ کے اضافے میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یو ایس ٹی تقریباً اب نہ ہونے کے برابر اپنی پرائیس پہ مسلسل کھڑا ہے اور اس میں ٹریڈ کرنے سے آپ پرحیز کر سکتے ہیں سیکنڈلی دوستو یہاں پر ہے زی کیش اپنی ایک زبردست بائنگ زون میں آ چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ زی کیش آپ کو ہر مارکٹ میں تھوڑا ہی صحیح لیکن پروفٹ ضرور دے گا ہر صورتحال میں پینکیکس ویپ میں بیس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اور اب رونی کوئن نے بھی سلائٹلی چلنا شروع کر دیا ہے کیونکہ دوستو مارکٹ نے اب کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ آج تیسرا سیشن ہے اور مطلب تیسرے دن کا آج پانچواں سیشن ہے اور مارکٹ ریکوور کر رہی ہے ریکوور بھی نہیں تو کم از کم سٹیبل دکھائی دے رہی ہے اور اسی چیز کی مارکٹ کے بڑے کوئنس کو ضرورت ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں جی ایم ٹی کی دوستو جس کی میری آپ کو نائٹ ویڈیو میں ریکمینیشن ہم نے کی تھی 1.25 پہ اور اس نے 1.25 سے کیا 1.22 کا لو لگایا اور ابھی جی ایم ٹی 1.52 پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ہے دوستو ایک اعتمادی کوئن for the time being in this market after the XMR and BMB and BCH ایک لو پرائز میں جی ایم ٹی آپ کو سینٹس میں ایک اچھی پروفٹ دے رہا ہے تو ابھی بھی آپ اس میں آج کی انٹری سٹیپ میں بائی کر کے اچھی ایرنگ کر سکتے ہیں let's suppose یہ یہاں پر اگر crash کر جاتا ہے تو آپ کو یہ panic ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بھی اس crash market میں یہ 80 سنٹ کا بھی high لگا کر اپنے آپ میں recover کر گیا ہے so it's the better one for everyone کہ اس coin میں پیسہ لگایا جائے جو کم از کم recover کرتا ہے ایک مدد سے دوستو یہاں پر کچھ viewers کو wait ہے zilk کو لے کر کے اس میں ہمیں کوئی boost دیکھنے کو نہیں مل رہا اور 0.5 پہ جا چکا ہے all time اس نے پچھلے week جو high لگایا تھا وہ تھا 13 سنٹ اب یہ ٹوٹ کر 0.5 پہ آیا ہے obviously میں سمجھتا ہوں this is the best time for the recovery آپ zil میں ان دنوں اگر 50 ڈالر پھینک دیتے ہیں صرف یہ دیکھیں جہاں پر آپ نے اتنا نقصان برداشت کیا یہ بات تو ابھی دو تین دن تک مزید چلنے والی ہے تو آپ zil coin میں 50 ڈالر invest کر کے تھوڑے دنوں کے لیے بھول جائیں یا مہینوں کے لیے بھول جائیں zil coin آپ کو ایک اچھی profit دے سکتا ہے جو اگر اپنا trend reversal بھی کر گیا مطلب مانے zero nine بھی یہاں پر کر جاتا ہے تو آپ 50 ڈالر سے اپنی جو amount ہوگی اس کا حساب لگا سکتے ہیں آپ ایک اچھی earning کر جائیں گے کسامہ بھی دوستو یہاں پر اپنے all time low پر آیا ہوا ہے metaverse کا یہ project ہے کبھی بھی یہ اپنا trend reversal کر کے ہمیں ایک اچھی profit دے سکتا ہے مینہ جو رات کو 99 سنٹ میں enter ہو گیا تھا اب یہاں پر اس کے اندر سبھی کے اندر دوستو ایک recovery کا sign ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن حیران کن بات ہے کہ ابھی gilmr کو far away پھینک دیا گیا ہے کیونکہ gilmr اس market میں recovery نہیں کر رہا لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ gilmr ignore کرنے کا موقع نہیں ہے اب بڑھتے ہیں دوستو ptc اور ethereum کے candle chart کی طرف دوستو یہاں پر بات کر لیتے ہیں bitcoin کی midnight ویڈیو سے لے کر اب تک کی performance کی performance دوستو اس کی کچھ یوں رہی کے market نے اس کا جو low لگایا تھا وہ 28000 کا ہی تھا اور ابھی بھی جو bitcoin ہے 28000 725 کا low لگا کر رہا ہے 702 اس کا ابھی پرانا low ہم دیکھ رہے ہیں اور high اس کا change جو ہوا ہے وہ ہے 30192 یعنی کہ market نے 2 اور 3 time پاکستان کے صبح 7.7 کے قریب اس میں اپنے آپ کے اندر جو high کی تبدیلی کی ہے وہ آپ کے سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہاں پر آتے ہیں دوستو کینڈل چارٹ جو بھی آغاز کر رہا ہے اپنے دن کا یہاں پر اس کی جو shadow wise low ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے پھر سے 28000 جو آپ کلیرلی خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بیرش spring کینڈل بنی ہے جو بڑی ہی معمولی سی اور باریک سی تھی اور زیادہ دیر کے لیے نہیں اس نے ہمیں indication دی ہے کہ market 28000 تک جا سکتی ہے جب کوئی بھی coin اپنی تیاری پکڑ لیتا ہے downfall کا تو اس سے بھی پہلے ہمیں candle جو کہ ہے بیرش engulfing بند کر یا بیرش spring بند کر ہمیں ایک message دیتی ہے کیونکہ اب مثال کے طور پر میں جب trade کرتا ہوں پرستلی تو میں market کے یہ اس کے چلتے ہوئے rate کو میں نہیں دیکھتا میں اس کو کبھی میں نے آج تک کبھی اس کو نہیں دیکھا میں جب trade کرتا ہوں دوستو جب کبھی موقع ملتا ہے تو میں ہمیشہ candle chart کو دیکھ رہا تو وہاں پر جو candles بن رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ بھی آنے والے وقتوں میں candles کو دیکھ کے trade کریں گے تو آپ اور اچھی earning کر سکتے ہیں تو دوستو ہمارے جو ابھی candle کا جو ہمارا جو سبجیکٹ رکا ہوا ہے انشاءاللہ ہم اسے جلد continue کریں گے کیونکہ بیچ میں رمضان المبارک آ گئے تھے اور schedule جو تھا وہ کافیات تک out ہو گیا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ میں ضرور اس کو continue کروں گا بس مصروفیت تھوڑی ذرا control ہو لے یہاں پر اب بات کر لیتے ہیں دوستو کہ ہمیں جو 4 or کی candle chart میں indication مل رہا ہے spring wise اور جو بیرش spring بن رہی ہے دوستو وہ 27,500 کی ہے مطلب یہاں پر 1800 ڈالر تک کا crash ممکن ہے 1800 ڈالر کا تو یہ candle دوبارہ گر بنتی ہے اور وہاں پر جا کر اسے support نہیں ملتی بٹکوائن کو تو یہ بڑا زبردست market کے لیے ایک دھجکہ ہو سکتا ہے اسی چیز کو 1800 ڈالر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی minimum trade ہونی چاہیے 29,000 کی بڑے دوست ہوں گے اس market میں جو بی ٹی سی میں entry لینا چاہتے ہیں لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ وہ بی ٹی سی میں entry لینے کا موقع گوا چکے ہیں کیونکہ وہ اس وقت entry بنتی تھی جب market 26,000 پر گئی وہ all time low تھا جب all time low بن جائے low of the year تو entry بنتی ہے یہاں پر دوستو اس کی جو stronger zone ہے وہ 30,000 ہے وہاں پر بی ٹی سی ابھی جا نہیں پا رہا اور اس market میں آپ صرف تین coin پہ ہی خاص نظر رکھ سکتے ہیں بی ٹی سی کو لے کر کے top of the list اس وقت ہوگا بی سی ایچ اس کے بعد اے پی ای اور یونی سویب ان تین coin کو آپ trade کریں آپ definitely short target کے ساتھ ایک اچھی earning کر سکتے ہیں اور جب آپ اچھی earning کریں تو comment section میں ضرور لکھئے گا اور next آج کا دن جو till night midnight تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ market جو ہے وہ اسی طرح ہی 30,500 تک کا high لگا سکتی ہے اگر یہ 30,500 سے 800 پہ جا کر ایک گھنٹہ کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ 32 کے جس کا مجھے انتظار ہے وہ ہو کے رہے گا اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے candle chart کی طرف ایتھریم کے candle chart کی طرف دیکھتے ہیں دوستو تو اس میں کوئی 45 یا 45 ڈالر تک کی trade ہوئی اس سے زیادہ تازہ ترین لو لگایا ہے وہ ہے 1990 کا اور اس کے اکارڈنگ 40,45 ڈالر کے درمیان یہ improvement دکھا رہا ہے لہٰذا بی ٹی سی کی نسبت یہ یہاں پر کافی slow behave کر رہا ہے candle chart میں دوستو اس کا جو بار بار اس وقت جو shadow wise لو لگ رہا ہے وہ ہے 1950 کا 1950 کا اور یعنی کہ اس کے اکارڈنگ اس میں 80 ڈالر کی جو کہ ہمیں downfall دیکھنے کمل سکتا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو 80 ہے یہ 150 میں convert ہو سکتا ہے کسی بھی وقت کیونکہ market میں آج کے دن بھی اس time تک بھی کسی قسم کی کوئی پیشرفت اتنی خاصی کیونکہ میرے نزدیک 30 billion ڈالر کی سرمایہ کاری کسی خاتے میں نہیں آتی البتہ اس market میں 30 billion ڈالر کا جو crash ہے وہ ایک برا سائن ہوگا یہاں پر دوستو کینڈلز دیکھ سکتے ہیں جو لاسٹ ہمیں 4 اور کے کینڈل چارٹ میں لو لگاتی دکھائی دے رہی ہیں وہاں سے ریکاوری بن رہی ہے 1950 کی تو میرے نزدیک دوستو اگر آپ یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی trade لینا چاہتے ہیں تو 1950 نہیں بنتی وہ 1900 بنتی ہے یا 1930 اس کے درمیان یا کہ 100 ڈالر کے لو کے درمیان آپ آج صرف ایتھریم کے اندر ہی trade کر سکتے ہیں only ایتھریم ابھی buy کر لیا جا سکتا ہے اور یہاں پر کچھ جو ہماری request تھیں ایتھریم کو buy کرنے کو لے کر کہ بہت سی اس وقت دنیا ہے ہمارے viewers بھی ہیں جو ایتھریم buy کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ایک پوری amount موجود ہے ایتھریم buy کرنے کی تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک buying مطبع آپ کے پاس 2000 ڈالر موجود ہے let's suppose ایک buying آپ ابھی کر سکتے ہیں مطبع انیس سو سی انیس سو پچاس پہ 1000 کی اور 1000 کو رکھ چھوڑیں نیکسٹ crash کے لیے let's suppose مثال دے رہا ہوں example کے طور پہ ایتھریم انیس سو پچاس انیس سو سے نکل کے پندرہ سو پہ چلا جاتا ہے تو ایک انٹری وہ رکھ لی جائے گا اور انشاءاللہ دونوں صورتوں میں آپ کو ایتھریم میں کچھا فائدہ دے گا اب stronger zone کی بات کرتے ہیں لے کر کے جو ایک coin تھا جو میں آپ کو recommend کرتا تھا ENS فیلال اس کو تو ابھی ہم نے اپنی list سے نکال دیا ہے trade کرنے کے لیے تو یہاں پر جس coin میں آپ اس market میں earning کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے top پہ ہوگا وہ bnb bnb کو آج آپ نے پھر تقریبا ابھی تو hair fillال آپ trade مت کیجے گا وہ 293 پر پہنچا ہوا ہے 296 پہ جیسے ہی اس میں آپ کو 12 سے 13 ڈالر کی کمی دکھائی دے آپ اسے ان 12 اور میں ایک اچھی earning کا وسیلہ بنا سکتے ہیں اور secondly GLMR کو اس market میں ignore مت کیجے گا وہ بھی آپ کو 15 سے 20 سنٹ کی trade دے رہا ہے اب بڑھتے ہیں آج کی news کی طرف تیرا لونہ trading volume search 200% as market adjust to death spirals یعنی کہ ایک طرف دوستو coin کو تباہو برباد کر دیا گیا اور دوسری طرف یہ news اشائع کر دی گئی جی کے تیرا لونہ دنیا کا واحد coin ہے جس نے جتنا crash کیا اتنا recover بھی کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اس کے سارے پیر بند کر دیے گئے اور بی او ایس ڈی میں اس کو چھوڑ دیا گیا تو وہ 2000% تک کا high لگا کر آیا کیا یہ high ان لوگوں کا یا جتنے بھی میرے viewers میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب کا loss recover کر سکا تو دوستو یہ ایسی news جو ہیں وہ market میں حیران کن صورتحال پیدا کرتی ہیں اس لیے کہ انویسٹر حضرات کو پھر سے مدعو کرتی ہیں کہ وہ اس سسٹم کی طرف آ سکیں بڑھتے ہیں کچھ خبر کا صفحہ آگے بڑھانے کے لیے کہ it took just 7 days for the terra luna ecosystem to spiral down as the prices came crashing from 85 on may 5 جی بالکل 5 may کو 85 ڈالر پہ یہ کھڑا تھا اور nearly zero پہ آگیا یہ 12 may کو آج ہے دوستو کیونکہ دوستو یہ جو 200% کی ریکوری ہوئی ہے یہ کسی بھی صورت ان کم از کم ٹریڈر کا نقصان نہیں پورا کر سکی جو بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ آپ ٹریڈ کیا کرتے تھے جنہوں نے لونگ ٹم کے لیے تیرا لونہ لے کے رکھا ہوا تھا اور ان کے مزاج میں یہ بالکل چیز نہیں تھی کہ جی وہ روز روز ٹریڈ کریں انہوں نے تیرا لونہ اپنے آنے والے وقت کے لیے رکھا ہوا تھا جی اسی کا لے لیا ایٹی کا یا سکسٹی کا تو چلو جب ٹریڈ پہ جائے گا ہم سیل کر دیں گے ان کا جب لوس ہوا جنہوں نے اسے لونگ ٹرم کے لیے بائی کیا تھا انہوں نے لوس کے بعد اپنے پورٹ فولیو کا مو بھی نہیں دیکھا ہوا ٹھیک ہے اب ارننگ کنوں نے کی بی او ایس ڈی میں اندر آ کر جو شاپ تھے جن کی تیرا لونہ میں بہت ہی کام انویسمنٹ یا چلے تھی بھی ہر طرح کا انسان موجود تھا لیکن کم از کم سیونٹی فائف سے ایٹی فائف پرسنٹ تک لوگوں کی ریکوری نہیں ہو سکی یہ جو ایسی نیوز ہیں کہ لونہ نے ریکارڈ بنا دیا یہ اسی لیے ہی ہوتی ہیں کہ لوگ ابھی بھی مرتے ہوئے تیرا لونہ میں دوبارہ سے انٹری لیں اور ایک مرتبہ پھر سے اپنا نقصان برداشت کریں آپ پہ کام کریں ابھی جائیں اور جا کر بائناس اوپن کریں وہاں پہ جا کر تیرا لونہ کا جو سرج تھا وہ مائنس میں آتا ہوا دیکھیں وہ قریب اس وقت بیس پرسنٹ پہ آ چکا ہے اور چند سیکنڈوں میں میری ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ جو پیر نیا اس وقت آیا ہے بائناس پہ لونہ آور ڈی او ایس ڈی وہ مائنس میں کنورٹ ہو چکا ہوگا لہٰذا ابھی بھی جاتے جاتے وہ ساروں کی لنگوٹی اتار کے لے گیا جیسے کہ کل اس نے دو ہزار پرسنٹ کا پمپ لگایا یقیناً ارنڈ کرنے والوں نے ارنڈ کیا ہوگا لیکن اب جو اس کے ریورسل یعنی کہ ڈاؤن ریورسل ہوا مطلب in not a positive sense in negative sense تو جتنے بھی اب کل دوست ہمارے اس میں فسے ہوئے ہیں اب وہ ایسے فسیں گے کہ ان کی صورتحال یہ ہوگی جن کے بارے میں خود مائنس کے CEO نے بولا تھا کہ جی اگر ہم نے دو سے تین zero مزید مائنس آتے ہوئے دیکھے تو ہم ٹیرالونہ کو اسی وقت suspend کر دیں گے تو اب جتنی جلدی سے وہ مائنس میں جا رہا ہے مجھے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب وہ یہاں سے ڈیلسٹ ہونے سے پہلے ایک دو جھٹکے لگا کر یہاں سے جائے گا تو دوستے جائے چاہتا ہوں اگلی ویڈیو سے کبھنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ